مطبط سرکار نے چار جنوری سے یعنی آج سے ایک نئی یوجنا شروع کی ہے آوازی بھو ادھکار یوجنا چناوی سال ہے تو ایسی کئی ساری یوجنایں سامنے آنے والی ہیں ساتھ ہی سال کے پہلے دن سی ایم نے ادھکاریوں اور منطریوں کے ساتھ بیٹھک کی اور صاف کر دیا کہ اگست دو ہزار تیس تک ایک لاکھ پندرہ ہزار لوگوں کو سرکاری نوکری مل جانی چاہیے ویسے تو ہر ویبھاگ میں سرکاری نوکریہ دی جانی ہے لیکن دس سوٹر نے پرطال کی ہے کہ ایسے ویبھاگ جو سیدھے عام آدمی پر اثر ڈالتے ہیں ایسے دس ویبھاگوں میں ہی چورانوے ہزار نائنٹی فور تھاؤزنٹ پد کھالی ہے اور یہ سرکار کے لیے چنتہ کی وجہ ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کھالی پدوں کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی پر کیسا اور کتنا اثر پڑ رہا ہے دیکھئے دس سوٹر کے وشیس نمات داتا ارون تیواری کی یہ ریپورٹ سال دوہزار تیس کی شروعات میں تین جنوری کو منتریوں اور ادھکاریوں کے ساتھ ہو یہ بیٹھک کافی اہم ہے اس بیٹھک میں بیجے پی نے دوہزار تیس کا روڈ میپ تیار کیا دراصل یہ چنانوی سال ہے اور بیجے پی کی کوشش ہے پانچوی وار سرکار بنانی اس روڈ میپ میں کئی سارے کاموں کی لسٹ ہے ان میں سے ایک ہے ایک لاکھ نوکریوں کا اعلان ایک لاکھ چبودہ ہجار جو بھرتیاں نکالی ہیں راجے سرکار نے ان کی بھرتیاں سبھی پندرہ آگستے تک ہو جائے یہ مانی مکہ منتری جی نے کہا ہے اور اس کے بعد میں سبھی بھواگوں کو آج کہا ہے کہ اور بھرتیاں تلا سے جس سے نئی بھرتیاں پرارمب کریں مہینے میں پرتیک ہر مہینے میں دھائی لاکھ نوجوانوں کو روجگار دینے کا پرائیویٹ چھتر میں الگلگ سیکٹر میں انسدال پرمال پتر دینے کا جو عویان ہے وہ لگاتا جاری رہے ایسا مطلب اب سرکار نے تہہ تو کر لیا لیکن حقیقت پریشان کرنے والے مدھیا پردیش میں پچپن سرکاری بھواگ ہیں اور ان میں سے دس بھواگ ایسے ہیں جن میں سب سے زیادہ پد کھا لیے یہ وہ بھواگ ہیں جن سے آم آدمی کا سیدھا سرکار پڑھتا ہے سرکار نے جب سب ہی بھواگوں سے خالی پدوں کی جانکاری مانگی تو جو جانکاری ملی اس کے مطابق کل ایک لاکھ چودہ ہزار ایک سو گیارہ پد ان میں سے جو دس بھواگ ہیں انہی میں قریب چوراننبے ہزار پد خالی پلے ہوئے آنکڑوں کے مطابق کل خالی پدوں کی سنکھیا ہے ایک لاکھ چودہ ہزار ایک سو گیارہ ان میں سکول شکشہ ویبھاگ میں جو پد کھالی ہیں ان کی سنکھیا ہے تیس ہزار چار سو چیان جنجاتیہ کاریو ویبھاگ میں بائیس ہزار انہتتہ گرہ ویبھاگ میں چودہ ہزار چھے سو چیاس سواستی ویبھاگ میں آٹھ ہزار پانچ سو Bird اچھی شکشہ ویبھاگ میں پانچ ہزار آٹس ایک یاؤن کرشی ویبھاگ میں تین ہزار آٹس او چو تقنیقی شکشہ بیبھاگ میں 2937 آیوش بیبھاگ میں 2805 پی ایچی بیبھاگ میں 1363 اور مہلہ ایوام بالوکاس بیبھاگ میں 1248 پد خالی اس طرح سے خالی پدوں کا آگڑا ہوتا ہے 93821 یعنی قریب 94000 پد اب یہ سبھی بیبھاگ آم لوگوں سے سیدھے جڑتے اس لیے سرکار نے ان بیبھاگوں کو پرادھ مکتہ پر رکھا ہے سامانی پرشاسن راجی منتری اندر سیم پرمار کے مطابق الگ سے پھنڈ کا انتظام کیا جا رہا ہے اور شکشہ اور سواستی ایسے بیبھاگ ہیں جہاں نیوکتیاں کرنا پرادھ مکتہ ہے اب اس سال میں 29000 رسال کرتے ہیں اب ملد شکشہ میں بھی ایک سائل ملا کے اب یہ آوشک وکتیبہ ہے یہ آنا آوشک نہیں ہے کیونکہ ہم کو اسکول ٹھیک کرنا ہے جیسے ہم کو ٹھیک کرنا ہے گونووٹا دینا تو سکھک تو چیئے رہا ہے ہم آیستھائی روستہ سے زیادہ سرنے تک اسٹھائی پرنام نہیں جے سکتے ہیں اور اب جس ہیلپ ہیلپ میڈاکٹر چاہیے کی نہیں چاہیے تو چیئے نہیں چاہیے ہیلپ آور سکھا اس میں تو یہ ہی ہم ڈانا چاہ کوشش کر رہے ہیں کہ بانکی ڈواگ میں لی کام کرنے والے لوگ نہیں بچے ہیں تو ہم کو سمیشہ تو کری ہو کہ کام تو پرپاہیت ہوتے ہیں اس لیے جو جرورت ہے اُکتے کی بھرتی کرنے ہی پڑے گا یعنی سرکار بھی جانتی ہے کہ جن ویبھاگوں سے سیدھے جنتہ جوڑی ہے ان ویبھاگوں کا پرفورمنس ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو جنتہ کے بیچ نکر آتما کا سر پڑے اس لیے اب انہیں پراتھ مکتہ میں رکھا گیا ہے اب آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ عام جنتہ سے جڑے ان دس ویبھاگوں میں اتنے پتھ کھالی ہیں تو جنتہ کو کس طرح سے پریشانی جھیلنی پڑ رہی ہے اور ان کی روزمرہ کی زندگی پر کتنا اثر پڑ رہا ہے یہ رائیسن زلے کے بھریلی سیویل اسپتال کے حال ہے اور یہ کیول ایک ویقتی کی پریشانی نہیں ہے بلکہ مدھی پردیش میں سواستہ سیواؤں کے یہی حال ہے رائیسن زلے کی ہی بات کریں تو سلوانی عوبداللہ گنج بیغم گنج اور منڈی دیپ کے سیویل اسپتالوں کے بھی یہی حال ہے دوسری طرف ادھائپورا غیرت گنج سانچی سلطانپور اور دیوری کے سامدائک سواستہ گندروں کے حالات بھی جدہ نہیں ہیں رائیسن مدھی پردیش کے سواستہ منتری ڈاکٹر پرابورام چودھری کا گرہزلہ ہے اور یہاں ایسے حالات ہیں کہ اسپتالوں میں ڈاکٹرز نہیں ہیں پورے پردیش کی بات کی جائے تو پردیش میں تین ہزار سے زیادہ لوگوں پر کیول ایک ڈاکٹر گاؤں دہہاتوں کی اسطھیتی تو یہ ہے کہ کیول کمپاؤنڈر اور نرس کے بھروسے ہی پراتھمک سواستہ کے اندر چل رہے ہیں گاؤں میں وشیشک یا ڈاکٹرز کی بھاری کمی ہے یہ تو ہوئی سواستہ مہکمے کی بات اب سکول شکشہ کی بات کریں اس سے پہلے مکہ منتری شیورات سنہ چوہان کا یہ بیان سنیے ہمارے بچے ان کو بہتر سکھاں ملنا چاہیے ان کا بھوش سے بننا چاہیے اس لئے ہمیں ایک یوجنا لائے سی ایم رائج سکول کی یوجنا آنے والے سمیہ میں ابھی کچھ سی ایم رائج سکول شروع ہوئے ہیں ہم ہر بیس پچیس گاؤں کے بیچ میں ایک سی ایم رائج سکول کھولیں گے اور سی ایم رائج سکول ہیں ایسے ویسا نہیں تیس سے لے کے اٹیس کروڑ روپیہ تک کی اس کی بلڈنگ کی لاغت ہوگی ماہ سمارٹ کلاس ہوگی ماہ لائبریری ہوگی ماہ لیب ہوگی ماہ کھیل کا میدان ہوگا اور سمارٹ کلاس ایسی کہ دلی میں بھی کھڑے ہوگے کوئی پڑھائے گا تو اپنے گاؤں میں ساپ ساپ دکھائی دے گا کیونکہ ہر گاؤں میں ماسٹر اچھے نہیں آ سکتے ہیں سی ایم شیورات سنگھ چوہان کا یہ بیان دیکھنے سننے میں تو بے حد اچھا لگتا ہے لیکن مدیو پردیش میں 2357 سکول ونہ شکشکوں کے چل رہے ہیں وہیں 8000 سے زیادہ سکولوں میں صرف ایک ہی شکشک پدست ہے بات سی ایم رائج سکولوں کی ہو رہی لیکن سی ایم رائج سکولوں کی تو بیلڈنگیں بن رہی ہیں مگر شکشکوں کی تھاری کمی ویسے ہی حال اچھی شکش بیبھاگ کے بھی مدیو پردیش کے سرکاری کالیجوں میں وشایوار ایک شکشک اوسطن 221 چھاتروں کو پڑھا رہا جبکہ UGC کے ماں پدندوں کے انسار quality education کے لیے اوسطن 25 چھاتروں پر ایک شکشک ہونا چاہے اس ماملے میں اندھیے راج مدیو پردیش سے بہتر دلی مہاراش تمیل نادو اور کیرل جیسے راجیوں میں شکشک اور چھاتروں کا انپاد ایک انپاد 60 تک ہے بات کریں گرہ بیبھاگ کی تو اپراد کم کرنے کے لیے دو بڑے شہروں میں پولیس کمیشنر پڑھنالی لاغو کی گئی لیکن پولیس کی کمی سے اپرادوں میں لگتار اضافہ ہو رہا چھے مہینوں میں پولیس کمیشنر سسٹم کے بیچ اپراد کی تینوں گمبھیر کیٹیگری یعنی بوڈی آفینس پروپرٹی آفینس اور وومن آفینس میں اضافہ ہوا ہے نابالک بچیوں کو اگوا کیے جانے کی واردات بھی جنوری مئی دوہزاری کئیس کے مقابلے جنوری مئی دوہزار بائیس میں بڑھی ہیں بھوپال میں یہ اضافہ قریب 23 فیصدی ہے جبکہ اندور میں 11 فیصدی تک اضافہ ہوا ہے اب اگر بات کریں کرشی بیبھاگ کی تو کرشی بیبھاگ میں بھی کرشی بستار ادھکاریوں کی بھاری کمی جس سے نہ تو کوئی کھیتوں میں جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی کسانوں کی سمسیاؤں سے دوچار ہو رہا ہے اور یہ وہ بیبھاگ ہیں جو سیدھے جنتہ سے جڑے جہاں کرمچاریوں کی بھاری کمی کام کرنے والے ہیں نہیں اور یوجنائیں دھیر ساری جب یوجناؤں کو کریانویت کرنے والے ہی نہیں رہیں گے تو لوگوں کو اس کا لاغ کیسے ملے گا ابھی آپ نے مدھپردیش کے کچھ پرمک بیبھاگوں کے حال دیکھے اب آپ کو کچھ اور خاص بیبھاگوں کے حال دکھاتے ہیں سرکار کا ایک اور اہم بیبھاگ ہے پی اے چی مکمتری شیورا سنگھ چوہان کے گرہ جلے سیہور میں ہی خود کلیکٹر ہی پی اے چی بیبھاگ کی پول کھول رہے ہیں اس کے علاوہ خرگون میں ایک حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں بھرست پٹواری نے بہت ایمانداری دکھائی ہے اور کسان سے رشت لینے کے بعد شپت پتر پر لکھ کر دیا ہے کہ کام نہیں ہوا تو پیسے واپس کر دیے جائیں گے پٹواری جی سسپینڈ ہو گئے ہیں دیکھئے یہ روچک ریپورٹ موبائل پھون پر بات کرتے ہوئے اپنے مات حد ادھکاری کو نردیش دیتے یہ شخص سیہور کلیکٹر پرمین سے پرمین سے سیہور زلے کی آشتہ جنپت کے کاموں میں پی اے چی بیبھاگ کی جل جیون مشن یوجنہ کی زمینی حقیقت دیکھنے نکلے تھی یہ وہ ہی پرمین سے جنہوں نے گرہانپور کلیکٹر رہتے جل جیون مشن کے کام میں گرہانپور کو دیش کا پہلا ہر گھر جل پرماند زلہ بنا کر راشتر پتی دراؤپدی مرموں کے ہاتھوں عوارڈ لیا تھا کلیکٹر جب میدان میں پہنچے تو یہ دیکھ حیران رہ گئی کہ جل جیون مشن کے حال اگائی اور ٹھیکے دار کو بلیک لسٹ کرنے کے ساتھ ہی ایف آئی آر درج کرنے کے نردیش اسی طرح کا ایک اور نمونہ ہے خرگون زلے کا جہاں رشوت لے کر کام کرنے اور کام پورا نہ ہونے پر روپیہ واپس دینے کا دعویٰ کرتے ہوئے باقاعدہ نوٹری اور ایگریمنٹ دینے کا انوکھا ماملہ سامنے آیا یہ کارنامہ کیا ہے خرگون کے دسنگا میں پدست پٹواری ونود بربی رمیش نام کے کسان سے پٹواری نے زمین بٹوارہ نامانترن اور رجشٹری کے کام کے لیے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی رشوت لی اور اس نے یہ کام مارچ دوہزار بائیس تک پورا کرانے اور کام نہیں کر پانے کی صورت میں کسان کو روپے واپس کرنے سمبندی ایگریمیٹ تک کر لیا اور تو اور باقاعدہ اس کی نوٹری بھی کروائی جب کام نہیں ہوا تو کسان نے جنسوندوائی میں پہنچ کر کلیکٹر سے شکایت کر دی اور شکایت کے بار کلیکٹر نے sdm سے جانج میں پٹواری دوشی پایا گیا اور اس کی سیوان سماپ کر دی پڑواری تھا جو سنگ تیسیل پتست تھا اور پار اس کو نیرمیت کر کے ہم نے گوگوان پتست کیا تھا اور یہ پڑواری کو دیکھ بیبھاگی جانج شکایت پراب ہوئی تھی اس میں ہم نے پھر خود سوکار کر لیا تھا کہ ہم جنت پتہ سے جڑے بیبھاگوں میں نہ تو مونیٹرنگ کی کوئی بیوستہ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ سرکار جلد سے جلد خالی پدوں کو ہر نا چاہتے ہیں دسوطر کی خبروں کو دیکھنے کے لیے پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کرے ہمارا ایپ دسوطر آپ ہماری خبریں دسوطر ڈاٹ کام پر بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹویٹر فیس بو اور انسٹاکرام پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں